اسلام علیکم ویلکم بیک تو میر چینل آج کی جو ویڈیو تھوڑا سی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ مجھے کافی ریکویسٹ آ رہی تھی آپ کی کہ جو سلائی کورس ہے نا جو بلکل سلائی سیکھنا چاہتے ہیں نئے سیرے سے ان کے لیے میں ایک ایزی سا سلائی کورس جب وہ سٹارٹ کروں تو اسی کا کچھ بیسیک ہے یعنی کہ پہلی ویڈیو ہے جو کہ دیکھنا آپ کو ضروری ہے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جو آپ ڈیزائننگ کرتی ہیں وہ ڈیزائننگ ہم نہیں کر سکتے ہماری مشین میں وہ فنکشن نہیں ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے جو میں ڈیزائننگ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ابھی خیر یہ ڈیزائننگ نہیں ہے یہ بھی بتانا اس لیے ضروری ہے سٹارٹ میں کہ میں جو کچھ بھی شیئر کرتی ہوں وہ سیمپل مشین سے ہو سکتا ہے چاہے آپ کی ہاتھ والی مشین ہے موٹر والی مشین ہے یا اس طرح کا جو کنٹرولر ہے اس والی مشین ہے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں وہ سب کچھ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سیمپل مشین کے ساتھ ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ میری مشین کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے صرف یہ بات نہیں ہے آپ کے پاس جو بھی مشین ہے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں تو میں سب کچھ جیٹیل سے مشین کے بارے میں تو نہیں بتاؤں گی اتنا کچھ بیسیک بتاؤں گی کیونکہ یہ والی مشین ہر ایک کے پاس نہیں ہوگی تو اس پہ پھر ٹائم ویسٹ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا ignore کریں جو بیسک ہے نا وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اگر آپ نے مشین لینی ہے اکثر مجھ سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کون سی مشین آپ کے پاس ہونی چاہیے کون سی نہیں تو میں آپ کو رکمنٹ کروں گی کہ جو سنگر کی مشین ہوتی ہیں اگر آپ پاکستان میں ہیں یا انڈیا میں ہیں یہاں بھی ہے جو ہیوی ڈیوٹی سنگر کی مشین ہوتی ہے آپ وہ لے لیں اور اگر وہ ہاتھ والی بھی ہے اس پہ آپ موٹر لگوا سکتے ہیں یا اس طرح کا کنٹرولر جو ہے نا وہ فیٹ کروا سکتے ہیں اگر آپ نے یہ اس طرح سے کرنا ہے لیکن وہ بیسٹ ہوتی ہے ہماری سوسائٹی کے لیے ہمارے جو ہم کام کرتے ہیں اس کے لیے کیونکہ ہم نے بہت بوجھ ڈالنا ہوتا ہے مشین پہ تو وہ مشین جو ہے نا وہ ٹھیک ہوتی ہے اگر آپ نے پلاسٹک بھی لینی ہے نا تو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیا دیکھنا ہے اپنی مشین لیتے ہوئے اکثر جو ہمارے پاس مشینز ہوتی ہیں نا پلاسٹک کی اس کا ایک یہ ہوتا ہے کہ جو شٹل ہوتا ہے نا مشین پہ آپ کو کھول کر لکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کا مشین کا شٹل جو ہے نا وہ یہاں پہ ہونا چاہیے اگر مشین کا شٹل اس جگہ پہ بنا ہوا ہے نا اوپر سے نظر بھی آپ کو آ رہا ہے سی تھرہ ہے تو وہ والی مشین آپ کبھی بھی نہ لیں کیونکہ اگر ایک بار اس کا شٹل خراب ہو گیا تو آپ نا اس کو کھول سکتے ہیں نا ٹھیک کر سکتے ہیں تو بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کا جو شٹل ہوتا ہے وہ فٹ کے نیچے ہوتا ہے سوئی کے نیچے ہوتا ہے یہ کھل بھی جاتا ہے اور آپ اس کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں اگر خراب ہو جائے تو یہ آپ نے جس دیکھنا ہے کہ یہ والی جو سائیڈ ہوتا ہے وہ والی مشین آپ نا لیں جو نیچے اس کے ہوتا ہے وہ والی آپ مشین لیں ٹھیک ہے تو یہ ایک بیسک سی بات تھی جو کہ میں نے آپ کو بتانی تھی اچھا اس کے بعد آپ کو کیا چاہیے سلائی میں آپ کو میرنگ ٹیپ چاہیے چھوٹی ہو بڑی ہو جیسی بھی ہو میرنگ ٹیپ چاہیے میں آپ کو آسان نہیں کے ساتھ سمپل طریقے کے ساتھ بتاؤں گی اور میں سنٹی میٹر میں نہیں بتاؤں گی کیونکہ میرنگ ٹیپ میں یہ ایک سائیڈ پر سینٹی میٹر ہوتے ہیں اور ایک سائیڈ پر یہ انچز ہوتے ہیں اور میں سنٹی میٹر یوز نہیں کروں گی میں آپ کو انچز میں بتاؤں گی اور یہاں پہ آپ دیکھیں جو بڑے بڑے نمبرز ہیں کچھ بیسکس میں آپ کو بتا رہی ہوں اس لئے یہ بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر رہی ہوں کہ یہ جس جگہ پہ ایک لکھا ہوا ہے یہاں پہ ایک انچ آپ کا بن جاتا ہے یہ میرا جہانا کیپ وہ تھوڑا سا بریک ہو گیا ہے اس کو آپ اگنور کریں اچھا یہاں پہ آپ کا ایک انچ بن جائے گا پھر یہاں پہ دو انچ بن جائے گا اور یہ اس کا جو سینٹر ہے تھوڑا سا تھک آ جاتا ہے یہ یہاں پہ آدھا بنتا ہے تو یہ اگر ایک کے بعد یہ تھوڑا سا بگ آئے جائے گا تو یہ ڈیرھ انچ ہو جائے گا اس کے بعد ڈا انچ ہو جائے گا اس کے بعد ساڑھے تین ایچ ہو جائے گا تو اس حساب سے یہ چلتا جائے گا تو یہ آپ نے تھوڑا سا دیکھ لینا ہے کہ میں نے آپ کو ان چیز میں ہی بتانا ہے دوسرا نہیں بتانا اور سیزر آپ کے پاس اچھی ہونے چاہیے ایک بار آپ سیزر لے لیں لیکن جو تھوڑی سی حلقی ہوتی ہے وہ نہ لیں جو اچھی سیزر ہوتی ہے وہ کپڑا اگر آپ کاٹتے ہیں تو اس میں بھی آپ کی بہت ہیلپ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اس طرح کی سیزر یہ اچھی ہوتی ہے اور ایکسپینسی بھی نہیں آتی یہ کافی اچھی ہے کپڑا کٹ کرنے میں کیونکہ اگر آپ اچھی سیزر نہیں لیتے تو وہ جب آپ کپڑا کاٹتے ہیں ایک تو سیدھا نہیں کرتا اس کے اوپر تھوڑے سے دندانے سے بن جاتے ہیں تو وہ پھر اس کی جو فنشنگ ہے وہ خراب ہو جاتی ہے وہ اچھی نہیں ہوتی اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ اگر آپ نشان لگانا چاہتے ہیں شرٹ کے اوپر تو آپ تیلرنگ چاک استعمال نہ کریں ویسے سارے لوگ تیلرنگ چاک استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ واش کرنے کے بعد بھی نہیں اترتا وہ پرمنٹ نشان لگ جاتا ہے کپڑے کے اوپر اگر آپ لائٹ کلر میں کچھ سٹیچ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر زہری سے بعد آپ نے ڈار کلر یوز کرنا ہوتا ہے تو وہ تیلرنگ چاک وہ پھر اس کے اوپر مارک چھوڑ جاتا ہے وہ واش نہیں ہوتا کبھی بھی اور جو یہ والے ہوتے ہیں بچوں کے پلے کرنے والے چاک ہوتے ہیں یہ وہ والے چاک ہیں جو کہ بلیک بورڈ کے اوپر یوز ہوتے ہیں وائٹ کلر کے اس طرح آپ کو کلر فل یہ مل جاتے ہیں تو یہ میرے پاس پورا ایک باکس ہے جو کہ ڈیفرنٹ کلر میں ہے تو ہر ایک سوٹ کے اوپر ڈیفرنٹ کلر اگر یوز کرنا ہو تو آپ آسانی کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھے سے صاف ہو جاتے ہیں اس طرح سے آپ ڈراؤ کریں اور یہ دیکھیں ایسے یہ آسانی کے ساتھ صاف ہو جائیں گے چاک آپ یہ والے استعمال کریں ٹریلنگ چاک جو ہے نا وہ آپ استعمال نہ کریں میں تو یہ ہی کروں گی کیونکہ میں نے وہ بھی استعمال کیے ہیں ایک پینسل ہوتی ہے وہ بھی میں نے استعمال کی ہے لیکن وہ دونوں گود نہیں ہیں یہ والے جو ہے نا یہ بہت اچھے ہیں یہ تو آپ سلائی کرتے جائیں جہاں پہ نشان لگا ہوا ہے تو یہ جو مشین کا فٹ ہے نا وہ ہی اٹھا لیتا ہے اسی کے ساتھ ہی آلموسٹ ختم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چاک بیسٹ ہے اس کے بعد آپ کے پاس پینس جو ہے نا وہ ہونی چاہیے کیونکہ اگر آپ سلائی سیکھ بھی رہے ہیں بلکل سٹارٹ میں ہیں لرنرز ہیں تو اس کے لیے بھی جو پینس ہوتی ہیں نا یہ والی یہ بہت ضروری ہیں کیونکہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کپڑا آپ نہیں سنبھال پا رہے وہ ٹھیک سے نہیں بیٹھ رہا تو آپ جگہ جگہ پینس لگا سکتے ہیں تو پھر آپ کا جو کپڑا ہوگا وہ موو نہیں ہوگا تو پینس آپ کچھ لے کے رکھ لیں ضروری نہیں ہے کہ اس طرح کی ہو چاہے پلین پینس ہوں وہی آپ لے لیں لیکن آپ کے پاس پینس جو ہے نا وہ لازمی ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور ابھی تھوڑا سے ایک میں آپ کو اور چیز بتا دیتی ہوں کہ یہ جو فرکی ہوتی ہے نا یہ بوبری بھی اس کو کہتے ہیں فرکی بھی کہتے ہیں آپ نے کس طرح سے یہ جو اس کا کیس ہوتا ہے اس میں ڈالنی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں یہ آپ دیکھیں جو میں نے دھاگہ ڈالا ہے اس طرف کو آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرف کو یہ باہر جو ہے وہ آ رہا ہے تو آپ نے یہ دیکھیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے جس طرف سے دھاگہ آ رہا ہے نا وہی سائیڈ آپ نے اس طرح سے نیچے رکھنی ہے اور یہاں سے آپ نے پھر اس کو کر لینا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے دھاگہ آ رہا ہے ویسے ویسے یہ جو فرکی ہے نا یہ موو ہو رہی ہے اگر آپ اس کی اپوزٹ سائیڈ کو ڈال دیں گے وہ بھی میں آپ کو ذرا ڈال کے بتاتی ہوں کہ اکثر ہم بے دھاگہ نہیں میں اس کو ویسے ہی ڈال دیتے ہیں جیسا یہ دیکھیں ابھی دھاگہ کرو اس طرف کو تو میں ایسے کر کے نہیں ڈالوں گے میں اس کی اپوزٹ ڈالوں گے اس طرح سے تو یہ ہو تو جائے گا لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا خراب کر دیتا ہے آپ کی جو سلائی ہے وہ بھی خراب ہو جاتے اس سے تو یہ بھی ایک ضروری بات ہے ایک پوائنٹ ہے جو کہ میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ لازمی شیئر کرتوں گی کہ بے دھیانی میں نہ ڈالیں گے پھرکی آپ اس کو نکالیں اچھے سے دیکھیں کہ اس کی جو سائیڈ ہے دھاگے والی وہ کس طرف کو جا رہی ہے تو پھر آپ یہاں پہ ڈالیں اور اس کو اس طرح سے فکس کر لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کلک کی آواز آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دھاگہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہو گیا اکثر ویسے یہاں پہ کچھ نہ کچھ پھرس بھی جاتا ہے تو آپ اس کو بھی ذرا صاف کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ چھوٹا سکرو ہے تو وہ آپ اس کو تھوڑا سا کھول کے اس کو اندر سے صاف کر لیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو ذرا لگا کے بھی دکھا رہی ہوتی ہوں جب بھی آپ لگائیں تو ایک کلک کی واز آنی چاہیے ٹھیک ہے جب تک وہ واز نہیں آئے گی اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کا جو پورا ہے نا فرکی والا حصہ یہ فٹ نہیں بیٹھا شٹل میں آپ یہ دیکھیں ویسے تو یہ اس کا حصہ ہوتا ہے نا یہ دیکھیں اوپر کو سیم اسی طرح کا اوپر ایک نشان بنا ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ یہ دیکھیں اس کے سامنے رکھیں گے تو یہ آ جائے گا اگر اس کے سامنے آپ نہیں رکھیں گے تو یہ گمتا رہے گا ٹھیک ہے تو آپ پریس کریں یہ دیکھیں کلک کی واز آئی ہے تو یہ سارا یہ سیٹ ہو گیا یہ بھی ہو گیا اس کے بعد اس کا میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا تھا کہ اگر آپ یہ والا پیر یوز کر رہے ہیں تو دھر اس بات ہے آپ اپنے فوٹ کا استعمال کریں گے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس طرح سے رکھ اس کو استعمال کرتے ہیں یعنی کہ جو پیر کا پریشر ہے وہ سامنے کو دیتے ہیں ایسے کرتے ہیں میری پشین ابھی نہیں چلے گی کیونکہ جب تک ہم پیر اس کا نیچے نہیں کریں گے تب تک یہ چلے گی نہیں ویسے ہونی ہے تو اس طرف کو آپ نے پیر نہیں رکھنا ٹھیک ہے رونگ وے نہیں کرنا آپ کا پیر بھی خراب ہو سکتا ہے تھوڑا سا اس کو پرابلم ہو سکتا ہے تو اس کے لیے بھی فٹنس کے لیے آپ اس کو اس طرح سے فوٹ کو رکھیں اور پھر پریس کریں دھاگہ آپ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے بڑا دھاگہ جو ہے یہاں پہ وہ رکھا ہوا ہے میں وہی استعمال کر رہی تھی اگر آپ کے پاس چھوٹی ہے نلکی آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں وہ مسئلہ نہیں ہے لیکن دھاگہ لیتے ہوئے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ویسے یہ کوئی بیسک نہیں ہے آپ کو وہی دھاگہ ملے گا جو کہ عام طور پر ملتا ہے لیکن پھر بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ کچھ دھاگے بہت باریک ہوتے ہیں دہان رکھیں کہ باریک دھاگہ نہ لیں کیونکہ باریک دھاگہ جو ہے نا وہ بار بار ایک تو ٹوٹ جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے صفات صفائی بلکل بھی نہیں آتی تو جو نارمل دھاگہ ہوتا ہے یہ دیکھیں چاہے چھوٹے سائز میں ہے چاہے بڑے سائز میں ہے لیکن یہ دھاگہ جو ہے نا یہ بلکل مشین کے لیے پرفیکٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوگی ہماری کچھ بیسکس اور پھر بھی اگر آپ کا کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں میں آپ کو جلدی ہی ساری جو ہے نا لرنرز کے لیے ویڈیو جو ہے وہ ساری سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ٹرائی کیا کروں گی کہ آپ کے ساتھ میں لائیو بھی تھوڑا سا آ جایا کروں کہ آپ کپڑا لے کے رکھ لیں اور لائیو آپ کی کٹنگ میں خود کروا دیا کروں گی تو اگر تو آپ کو یہ بھی ٹھیک لگتا ہے تو آپ مجھے ضرور بتا سکتے ہیں تو یہ میں آپ کے ساتھ کورس جو ہے نا وہ شیئر کر رہے ہیں ہوپفلی آپ سب کچھ لائک کریں گے اور پھر بھی اگر آپ کی کوئی رکمینڈیشن ہے تو وہ مجھے آپ رکمینڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہی تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ